موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و صل اللہ علیہ محمد و علیہ و صحبہ اجمعین و من طبیعہم بحسانی نلام الدین و بعد محترم ناظرین اس سے قبلوں کی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں رشتوں کی اہمیت کہ رشتے داری اللہ کے ایک مخلوق ہے اللہ نے مخلوق کی شکل میں اس کو پیدا کیا ہے دلیل کے ذریعے اس کو ثابت کیا اور رشتے داری کی اہمیت اسلام کی نگاہ میں کیا ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے داری کو نبھانے کے مطالق بہت ہی اہم بات اشارت فرمائی جسے ہم نے آپ کے سامنے نقل کیا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمروں میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کے کاروبار میں برکت دے دی جائے اس کی عمروں کو لمبا کر دیا جائے اسے چاہیے کہ اپنے رشتے داروں کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرتا رہے یہ اہمیت ہے رشتے کی شریعت اسلامیہ کے نگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق رشتے داری کو نبھانا یہ نہیں ہے کہ آپ صرف سامنے والے کی اچھائیوں کا جواب اچھائی سے دیں اس بارے میں بھی ہم نے آپ کے سامنے حدیث کی روشنی بیان کر دیا اسر رشتے داری کیا ہوتی ہے ہم اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں پیش کرنے جارہے ہیں جیسا کہ حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جہاں پر نیکی صلح رحمی اور عدب کا چپٹر قیم کیا وہاں پر حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے سے بیعت کیا کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اِنَّ لِي قَرَابَتًا أَسِلُهُمْ وَيَقْتَعُنِّ کہ میرے کچھ رشتے دار ہیں میں ان سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں لیکن وہ کارتے رہتے ہیں میں ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا مدارہ کرتا ہوں وہ بد اخلاقی کا مدارہ کرتے ہیں میں ان لوگوں سے بہترین طریقے سے گردباری کے ساتھ پیش آتا ہوں لیکن وہ جہالت کا مدارہ کرتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر بات ویسے ہی ہے اور آپ جو کہہ رہے ہو اسی طریقے سے یہ مسئلہ ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ تم ان لوگوں کے چہروں کے پر گرم و راکھ مل رہے ہو یعنی تمہارے اس عمل کی وجہ سے تکلیف سب انہیں ہوگی مصیبت میں صرف وہ لوگ پڑھنے والے آپ کو کیا مصیبت ہو سکتی ہے پریشانی آپ کو کہاں ہونے والی ہے اس لیے کہ آپ تو اپنی ذمہ داری اور اپنے فریدے کو صحیح طریقے سے نہیں باتیں چلے جا رہے ہیں آپ کے بر کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے کوئی مشکل آپ کے لیے نہیں آنے والی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَنْ يَسَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ دَحِيرٌ مَا دُمْ تَعْلَىٰ دَالِكَ کہ برابر اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے لیے بھیجا جائے گا تمہارے ساتھ لگا رہے گا جب تک کہ تم اپنی اسی حالت کے پر قائم رہتے ہو دیکھئے معاملات زندگی کو بہترین بنانے کا اور معاشرے کی اصلاح کا بہترین طریقہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جب وہ شخص شکایت کرنے لگا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری رشتہ داروں کو یہاں بلاؤ ہم دونوں کو بیٹھا کر بات سنیں گے اور دونوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے نہیں بلکہ آپ نے پوزیٹیو تنکنگ مصبت نظریہ کو پیش کیا آپ اپنے طریقے کے پر اپنے عمل کے پر مصبت روئیے کے پر قائم رہیے اس کا نتیجہ ایک دن یہ نکلنے والا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس عمل کی وجہ سے اور آپ کے اس مصبت روئیے کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی ہدایت دے گا کب تک وہ آپ کے ساتھ بد اخلاقی کا مزارہ کر سکتے ہیں آپ کی اچھائیوں کا جواب کئی سے گلت طریقے سے دے سکتے ہیں یہ کب تک سی صلی اللہ چلتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے مصبت نظریہ پیش کیا کہ آدمی اچھائی کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آتا رہے یقیناً یہ چیز سامنے والوں کے لیے سوچنے کے پر مجبور کر دے گی اور وہ بھی اپنی اصلاح کرنے کے لیے فکر مد دو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی بتاتا ہے آپ گوھر کیجئے صدی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اگر کوئی شخص آپ کے پاس اپنے رشتہ داروں کے مطالق یا اپنے کسی رشتہ دار کے مطالق شکایت نے کراتا ہے آپ کیا جواب دیں گے اسے کیسے سمجھائیں گے آدمی یہ کرتا ہے کہ اس طرح کی شکایتوں کے سننے کے بعد بھڑک جاتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ اتنے نالائک لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آنے کی وہ جب تمہارے ساتھ بتتمیزی کر رہے ہیں آپ بھی بتتمیزی کیجئے کیوں آپ ان لوگوں کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کا جواب اچھائی سے دینے کا حکم دیا ہے اس لیے کہ اچھائیاں برائیوں کے خاتمے کا دریہ بننے والی ہیں کبھی بھی ایٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا جا سکتا ہے کہنے والا بڑی پہلی بات کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بداخلاقی سے پیش آ رہا ہے تو پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایٹ کا جواب پتھر سے دیں یعنی اس کی بداخلاقی بتتمیزی کا جواب اس سے زیادہ سخت انداز میں دے دیں دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے دوسرا اسٹیپ دوسرا درجہ کہ آپ اس کی بتتمیزی اور نالائکی کے پر خاموش رہیں اور تیسرا طریقہ جو سب سے احسن اور بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی برائیوں کا اس کی بتتمیزیوں کا جواب اچھائیوں سے دیں اور یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے اس کا نتیجہ جانتے ہیں آپ کیا نکلتا ہے کہ اسلام جتنی تیزی کے ساتھ اور جس قدر رفتار کے ساتھ فتح مکہ کے بعد مختلف علاقوں کے اندر اپنی رفتار کو بڑھاتے ہوئے پہنچا ہے آپ کو تاریخ کے اندر یہ رفتار یہ تیزی کہیں اور نظر نہیں آئے گی یہ کس بنیاد کے پر تہوا یہ حسن اخلاق بہترین رویہ کے ساتھ پیش آنے کا نتیجہ تھا اور وہی تیسرا درجہ جو کسی مخالق کے ساتھ پیش آنا چاہیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور اس کے نتیجے میں آج مسلمات دنیا کے ہر علاقے کے اندر پائے جاتے ہیں اور ہر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی تعریف کرتا وہ نظر آتا ہے کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں پر فتح مکہ کے کردار کو لوگوں کے سامنے نہ پیش کیا جائے یہ رشتہ داروں کے متعلق اگر وہ کسی بتتمیزی کا یا غلط حرکت کا مظہرہ کرے تو اس کا جواب کیسے دینا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے رشتہ داری اسلام کی نگاہ میں صرف اتنی نہیں ہے یا رشتہ داری کا فیلاؤ صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ اپنے باپ یا اپنے دادا نانا چچا ماما انہی لوگوں کو پہچانے باقی اس کے آگے کی رشتہ داریوں کو بھول جائے اسلام تو رشتہ داری کی اتنی طویل فاصلوں کو تیہ کرتا ہے اس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں چلیئے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ بات آپ کے سامنے مدلل کر دیتا ہوں وَا نَبِي ذَرٍ نَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نُقَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُسْكَرُ فِيهَا الْقِیرَاتِ فَيْزَسْتَفْتَحْتُمُوْهَا فَاسْتَوْسُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ دِمَّةً وَصِحْرًا وَفِي رِوَاتٍ وَهِيَ أَرْضُ مِسْ يُسَمَّ فِيهَا الْقِیرَاتِ رَوَاهُ الْمُسْلِمْ فِي كِتَابِ الْبِرِ وَالسِّلَةِ وَالْعَدَبِ اس روایت کو حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ جہانے کی سلارامی اور عدب کا چپٹر قائم کیا ہے وہاں حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیت کیا کہتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یقیناً تم ایک ایسی سرزمین کو فتح کرنے والے ہو ایک ایسے علاقے کو فتح کرنے والے ہو جہاں کرنسی قیرات کی شکلوں میں استعمال کی جاتی ہے اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ وہ مصر کی سرزمین ہے جہاں پر قیرات کی شکلوں میں کیرنسی کا استعمال ہوتا ہے علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِدَسْتَفْتَحْتُمُهَا جب تم اس زمین کو فتح کرلوگے وہاں تمہارا قبضہ ہو جائے گا اللہ تمہیں فتح عطا کر دے گا تم وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ بہترین رویے کے ساتھ پیش آنا اچھے اخلاق کا مدارہ کرنا یہ نہیں کہ اس علاقے کے پر قبضہ ملنے کے بعد فتح مل جانے کے بعد تم وہاں کے لوگوں کے ساتھ بتمیزی کرو یا بد اخلاقی کا مدارہ کرو یہ بات آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بہن فرمائی فَإِنَّ لَهُمْ دِمَّتَمْ وَسِحْرَا اس لیے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہماری دوری رشتے داری ہے دوری رشتے داری کیا ہوتی ہے ایک رشتے داری تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس باندی سے نکاح کیا تھا یا جس باندی کو اپنے ساتھ رکا تھا جن کے بطن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوئے تھے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مصر کی تھی اس اعتبار سے یہ سسرالی رشتے داری ہو جاتی ہے اور دوسری اہم رشتے داری یہ ننہالی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے ہیں حضرت اسمائیل علیہ السلام حضرت اسمائیل علیہ السلام کی ماں حاجرہ یہ مصر کی تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوہری رشتے داری ہے اب آپ گوھر کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہزاروں سال کا وقفہ ہے ہزاروں سال کی دوری پائے جاتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہزاروں سال کے پر مشتمل رشتے داری کو نہیں بلایا بلکہ یہ حکم دیا کہ اتنی پرانی رشتے داری وہاں پر ہم لوگوں کے ساتھ قائم ہیں وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ تمہیں بہترین رویے کے ساتھ پیشانا ہے یہی وجہ ہے کہ جب فاتح مصر حضرت امرو بن آس رضی اللہ تعالیٰ جب مصروں کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کے پادریوں کو وہاں کے رہنے والوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھئے ہمارے نبی کا یہ حکم ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہترین رویے کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے جائے اس لیے کہ آپ لوگوں سے ہماری اس اس طریقے رشتہ داریاں پائی جاتی ہیں جب یہ بات پادریوں نے سنی انہیں حیرت بھی اور وہ کہنے لگے کہ اتنی دور کی رشتہ داری کا خیال کرنے والا اتنی دور کی رشتہ داریوں کو پہچاننے والا صرف اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے کوئی اور اتنی دور کی رشتہ داریوں کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتا ہے چنانچہ وہ اس بات کو سننے کے بعد نبی کی رشتہ داری کی اہمیت کو سمجھ لینے کے بعد ایمان لے کر آگئے یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پر عمل کا نتیجہ کہ آپ اس کے پر عمل کیجئے اور اس کے بعد دیکھئے کہ دنیا میں کیسے لوگ آپ کے سامنے اسلام کے قبول کرنے کے لئے راضی ہوتے ہیں شرط یہ ہے کہ اسلام زمان سے نہیں بلکہ اپنے کردار کے ذریعے بھی فیلانے کی کوشش کیجئے اور کہنے والا بڑی پیاری بات کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ مت کہو کہ آپ مسلمان ہو بلکہ یہ ظاہر کرو کہ آپ مسلمان ہیں یعنی آپ کے کردار کے ذریعے آپ کے چال چلن آپ کے رہنے سہنے کے طریقے سے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں آپ اپنی زبان سے نہیں زبان سے تو ہر کوئی اپنی تعریف اور اپنے متعلق شناخت علامتیں بتا سکتا ہے لیکن اصل و پہچان وہ ہوتی ہے جو آدمی کے کردار کے اندر جھلگتی ہے جسے دنیا کا ہر شخص دیکھتا ہے ہوتا ہے دنیا کے لوگوں کے لیے کہ میں کون ہوں اور میری شناخت تو کیا ہے میری پہچان کیا ہے اور وہی پہچان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے کا حکم دیا مصر کے ایک عظیم مفقر یب یورپ کا دورہ کر کے مصر واپس آئے تو ائرپورٹ کے پر لوگوں نے ان سے سوال کیا ایک بہت ہی اہم سوال ان سے کیا گیا سوال کیا تھا کہ آپ نے یورپ میں کیا دیکھا سوال بہت اہم تھا انہوں نے بہت ہی پیارا جواب دیا انہوں نے کہا کہ میں نے غیر مسلموں کے درمیان اسلام دیکھا یہ بات اس حقیقت کی اکاسی کر رہی ہے کہ اسلام کی وہ تعلیمات جس کی وجہ سے مسلمان دنیا کے پر چھا گئے اور لوگوں کی نگاہوں میں مؤسس بن گئے اسے آج دیگر لوگوں نے اپنا لیا ہے اور اللہ ان کو سرخورو کر رہا ہے انہیں دنیا میں عزت عطا کر رہا ہے اسلام ایک اصول ہے اور رہنے سہنے کا ایک شاندار طریقہ ہے جو بھی اسے اپنائے گا یقیناً اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اسے عزت عطا کرے گا اور ان اصولوں کی بنیاد کے پر وہ کامیاب ہونے والا ہے نکاح کے تعلق سے رشتداری کی بات کو آنا لازمی ہے اس لیے کہ نکاح دراصل و رشتداری کے نئے بندنوں کو جڑتا ہے اور نئی نئی رشتداریوں کے قائم ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے دو خاندان ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں پہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کو بڑی اہمیت دی ہے اور جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے نقل کی اس سے یہ بات آپ کے ذہن و دماغ میں اچھی طرح آ چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو کتنی اہمیت دی میاں بیوی کے تعلقات اور حقوق سوجین یہ بھی دراصل و رشتداری کو جوڑنے کا ایک اہم مسئلہ ہے اور رشتداری کو نبھانے کے لیے سب سے اہم شئے ہوتی ہے کہ آدمی حقوق کو پہچانے حقوق کو پہچانے کے بعد اس کو صحیح طرح کیسے نبھائے یہی رشتداری کو قائم رکھنے کا سب سے بڑا دریعہ ہے اور اسلام کے تعلق سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام ایک مطالباتی دین نہیں ہے کہ آپ مطالبہ کرتے رہیں اسلام اپنے حق اور اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھانے کا حکم دینے والا دین ہے کہ آپ کے پر کیا ذمہ داری ہے آپ اسے صحیح طریقے سے نبھائیے کسی اور کے تعلق سے آپ یہ نہ سوچئے وہ ہمارے مطالب کیا کرتا ہے وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے وہ ہمارے ساتھ کیا روایے اختیار کرتا ہے اسلام حکم دیتا ہے آپ اپنی ذمہ داری اپنے فریدے سے صحیح طریقے سے نبھاتے رہیے اور اپنے حقوں کو صحیح طریقے سے ادا کرتے رہیے یہ آپ کے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہے آپ کے بارے میں آپ سے سوال ہونے والا ہے اور کسی دوسرے سے اس کے بارے میں سوال ہوگا اور کسی دوسرے سے آپ کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا ہے جب آپ اپنے اعمال کے اور اپنے معاملات زندگی کے جواب داں ہیں تو ذمہ دار یہ ہی بنتی ہے کہ اپنے بارے میں آپ فکر مند رہیں اور اپنے معاملات زندگی کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور یہ سوچے کہ میں ان کا جواب اللہ کیا کس طریقے سے دے سکتا ہوں رشتہ داری کے مطالق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہم بات بیان فرمائی جس کا رشتہ میں بہت ہی اہم رولوات کرتا ہے رشتہ داری کو قائم کرتے وقت ہمیں کیا دیکھنا چاہیے رشتے کیسے قائم ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں اس ربعات کو حضرت امام ترزمیزی رحمت اللہ علیہ جہاں پر نیکی اور اشتہ داری کو جوڑنے کا چپٹر قائم کیا ہے وہاں حضرت ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر تمہیں کوئی ایسا شخص پیغام نکا دے چاہے وہ آپ کی لڑکی کے لیے ہو یا آپ کے لڑکے کے لیے آئے اگر وہ پیغام نکا میں دو باتیں پائی جاتی ہیں دو اہم صفتیں پائی جاتی ہیں جہاں سے آپ کے لیے رشتہ داری کا پیغام آیا ہے کیا ہے اگر تم ان کے دین اور اخلاق سے راضی ہو دیکھئے اگر کوئی شخص دیندار ہوگا یقینی بات ہے کہ باخلاق بھی ہوگا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے ساتھ اخلاق کو بڑی اہمیت دیئے اس کی وجہ یہ ہے کہ رشتہ داری کے بندھنوں کو نبھانا اسے قائم رکھنا اسے مضبوطی عطا کرنا اس کے لئے ضروری ہے کہ آدمی باخلاق ہو رشتہ دار باخلاق ہو شوہر کو باخلاق ہونا چاہیے عورت کو باخلاق ہونا چاہیے اس لیے کہ یہی وہ شئے ہے جو کسی بھی رشتے کو مضبوطی اور اس میں استحکام عطا کرتی ہے اس کے بغیر یہ چیز اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتی ہے مضبوطی وہاں پر نہیں پائے جائے گی بلکہ کمزوری قائم ہو جائے گی علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم ایسا رشتہ نہیں قبول کرتے ہو جس میں دین اور اخلاق پائے جاتا ہے تو کفیر نتیجہ کیا نکلے گا تَقُن فِتْنَةٌ فِي اللَّدِ وَفَسَادٌ عَرِيد کہ زمین کے پر فتنہ اور فساد پیدا ہو جائے گا اور بہت طویل ہوگا یہ سی صلی اللہ جاری ہی رہے گا یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمائی جانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر رشتہ داری جیسے معاملات میں اخلاق اور دین کو اہمیت نہیں دی جائے گی تو کس کو اہمیت دی جائے گی اس کا سیدھا سجواب یہی ہے کہ آدمی بے دین بد اخلاق لوگوں کو اہمیت دے گا جب یہ لوگ آپ کی زندگی کے اندر آئیں گے تو ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے بے دینی کی وجہ سے کتنے فتنے فیل سکتے ہیں کہ آپ خود ہی گورس کر سکتے ہیں کہ کیسے کیسے فتنے وہاں پر فیلنے والے ہیں اور کیسی کیسی چیزیں آپ کے رشتہ داری میں خلل ڈالے گی اور آپ کے رشتوں کو کمزور کرتے رہے گی اس لئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بین فرمایا کہ آپ ایسے لوگوں کی رشتہ داری کو اہمیت دیجئے ایسے لوگوں کی رشتوں کو قبول کیجئے جو اخلاق اور دین کے اعتباس سے بہترین لوگوں اور یہی لوگ آپ کے رشتوں کو صحیح طریقے سے نبا سکتے ہیں اور آپ کے لئے بہترین ثابت ہونے والے ہیں تو رشتوں کے مطالق یہ اہم باتیں حدیث کی روشنی میں قرآن کی ایتوں کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے فیض کی اب رہا مسئلہ سماد میں اس کے برخلاب بہت ساری چیزیں فیل رہی ہیں نکاح کے وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مہر کا حکم دیا کہ مہر ادا کر دینا چاہیے یہاں پر آدمی مہر لکھا دیتا ہے لاکھوں روپے میں اور دینے کا نام نہیں لیتا ہے کتنے ایسے واقعات ہمارے سامنے مسئلے کی شکل میں آ چکے ہیں کہ ایک آدمی کا انتقال ہو چکا ہے اس کی وراست میں سے مہر اس کی بیوی کی ادا کرنا ہے کیسے ادا کی جائے سوچئے کہ کتنا ڈھیل دیا جا رہا ہے اس مسئلے کو جبکہ اتنا اہم ہے بیوی کا حق ہے اس سے ادا کرنا چاہیے اور یہ معجل ہو نقد ہو یہ زیادہ بہتر ہو صرف لوگوں کے دکھانے کے لیے اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا غلط ہے کہ زیادہ سے زیادہ مہر لکھا دی جائے دینا تو ہے ہی نہیں جبکہ یہ بیوی کا حق ہے اگر آپ نے اس کو نہیں ادا کیا تو اس کے بارے میں آپ سے باز پرس ہوگی اور اس کے بارے میں آپ کو جواب دہی کرنا ہوگا نکاح کے مطالب ایک بڑا مسئلہ جو سماج کے اندر پیدا ہو گیا ہے جسے ہم جہیز کے نام سے تعبیر کرتے ہیں ایک اور مسئلہ جسے ہنڈے کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی رشتے داری سے قبل رقم تیہ کی جاتی ہے جہیز متعین کے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور اہم بات برادری کو دیکھا جاتا ہے کہ برادری ہماری ہے کے نہیں بتائیے کیا یہ ساری چیزوں کی اہمیت اسلام نے دی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حبشی آزاد کردہ گلان تھے بلکل کالے کا لٹے رنگ بلکل کالا تھا بتائیے ایسے شخصوں کو کون اپنی بیٹی دے گا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے جو قریش برادری کہتے ہیں جسے مکہ میں بہترین برادری تصور کیا جاتا ہے انہوں نے اپنی بہن کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کی نکاہ میں دیا کتنی اہمیت ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کی سوچ کتنی اچھی ہے کہ انہوں نے رشتہ داری کو قائم کرتے وقت تو یہ نہیں دیکھا کہ میں کسے دے رہا ہوں بلے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ میں جسے دے رہا ہوں وہ ایک صاحب ایمان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی خاص شخص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی اہم صحابی ہے یہی چیزیں ہماری نگاہ میں اہمیت رکھتی ہیں اور اسی کو ہمیں ترجی دینا چاہیے تب ہی ہمارا معاشرہ سوالے بن سکتا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر نیکیہ پنت سکتی ہے اور ایسے افراد آ سکتے ہیں جو نیکیوں کی بنیادوں کے پر اس معاشرے کو قائم رکھیں گے اور نیکیوں کی بنیاد کے پر یہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے تعلقات بڑھتے چلیں گے رہا مسئلہ رقم کے وصول کرنے کا اور جہز کا اس کے مطالب کو شبہات لوگ پیش کرتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں انہیں انعیت فرمائی تھی تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولی تھے اور ذمہ دار تھے اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ذمہ دار تھے اور جہز کے لیے سامان کے لیے جو چیزیں اکٹھا کی گئی تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رقم سے ہی ادا کی گئی تھی یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب سے یا اپنی طرف سے وہ چیزیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو انعیت فرمائی ہو بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رقم سے اور ان کی طرف سے جو پیسہ دیا گیا تھا اسی سے یہ ساری چیزیں خریدی گئی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو دی گئی تھی اس کے بعد ایک بڑا مسئلہ جو یہاں پر پیدا ہو چکا ہے وہ ہے ہنڈے کے نام کے پر یا شادی سے قبل لڑکی بالوں سے ایک خاص رقم کا مطالبہ کرنا دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالب قرآن مجید نے کہہ دیا کہ نبی اس لیے تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے تاکہ تمہارے پر جو بوچ آ چکا ہے اسے دور کیا جائے اب یہاں پر آدمی کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے شریعت کی روشنی میں میراز کو تیہ کیا اور میراز کے تیہ کرتے وقت تو یہ رکھا گیا ہے کہ باپ کی پروپٹی میں سے لڑکے کو دو حصہ ملے گا تو لڑکی کو ایک حصہ اب یہاں پر بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو اسلام میں انتہائی غلط ہے کہ لڑکی کو لڑکے کے مقابلے میں آدھا دیا جا رہا ہے بات بے وقوف لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں اس لیے کہ لڑکی کو لڑکے کے مقابلے میں جو آدھی رقم ملتی ہے اسے تو خرچ ہی نہیں کرنا ہے لڑکے کو جو دگنا رقم ملتی ہے اس کے مقابلے میں اس کے کاندے کے پر ساری ذمہ داریہ ڈال دی گئی ہے کہ بچوں کے پر بیوی کے پر خرچ کرنا ماں باپ کے پر خرچ کرنا ساری ذمہ داری اسی کے کاندوں کے پر رکھی گئی ہے جبکہ بیوی کے پر خرچوں کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں اتنی رقم بھی اس کے لیے زیادہ ہے اور بیوی کے لیے یہ بھی رکھا گیا ہے اس کے شوہر کی انتقال کے بعد اس کے شوہر کی پراپٹی میں حصہ دار بنایا گیا ہے ہر اعتبار سے اسے مال دیا گیا ہے حالانکہ خرچ کرنے کی ذمہ داری کسی جگہ کے پر بیوی کے کاندوں کے پر نہیں ڈالی گئی ہے اس بات کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو یہ اعتراض اپنی جگہ کے پر بیمانہ ہو جاتا ہے اور اس اعتراض کے کرنے میں کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے کوئی مضبوطی کوئی پیداری نہیں رہ جاتی ہے فعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے مطالع کے بعد کہی اور کہ اسے اتنا حصہ دیا جانا چاہیے لیکن اس کے برخلاف ہم کیا کرتے ہیں نبی کے حکموں کے برخلاف ہم جہیز لیتے ہیں جو نہیں لینا چاہیے شریعت نے ان کے لیے وراثت میں حصہ رکھا ہے وہ دینا چاہیے وہ نہیں دیتے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے واضح کہ دیا مراث کی آیتوں کے نادل کرنے کے بعد وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا ان قانونوں کو توڑنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کے پر ایسی سزا مسلط کر دے گا جسے آگے چل کر قرآن مجید کہتا ہے وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينٌ کہ ان لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے یعنی ایسا عذاب ہوگا جو انہیں رسوا کر دے گا غلیل کر دے گا ہر وہ زلت اور رسوائی سماج اور معاشرے کے اندر میں واضح طور پر نظر آ رہی ہے تو اسلام نے نکاح کے متعلق کتنے بہترین قوانین بنائے ہیں کتنے شاندار طریقے بیان کیے ہیں یہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ نکاح کو شریعت اثلامی آپ بہت آسان بنانا چاہتی ہے اس میں مالداری برادری دیگر ساری چیزوں کو اہمیت نہیں بلکہ صرف اہمیت اخلاق کو کوہی دی گئی ہے یہی چیز ہے جسے ہم کو سمجھنا ہے انشاءاللہ نکاح کے متعلق کچھ باتیں جو رہ گئی ہے وگلی نششتوں میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس نششتوں کا وقت تو ختم ہو چکا ہے آپ سے دوبارہ انشاءاللہ فرم ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ